اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان بنائے روشنی اور تاریخیاں پیدا کی پھر تاجب ہے کہ منکرین اپنے پروردگار کے ہم سر ٹھہراتے ہیں وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تمہارے لیے ایک مدد ٹھہرا دی اور ایک دوسری مدد بھی ہے جو اس کے ہاں مقرر ہے تاجب ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ بحثیاں کرتے ہو وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی وہ تمہارے کھلے اور چھپے سے واقف ہے اور جو کمائی تم کر رہے ہو اسے بھی جانتا ہے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے وہ اس سے مو موڑ لیتے ہیں سو انہوں نے اس وقت بھی حق کو جھٹلا دیا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا ہے اس لیے ان قریب اس چیز کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی جس کا وہ مزاق اڑاتے رہے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں جنہیں زمین پر ہم نے وہ اقتدار بخشا تھا جو قریش کے لوگوں تمہیں نہیں بخشا ہے ان پر ہم نے خوب مہ برسائے اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں مگر وہ جھٹلانے پر مسر رہے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں بلاخر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ان کے جگہ دوسری قوموں کو اٹھا کھڑا کیا تم پر اے پیغمبر اگر ہم کوئی ایسی کتاب اتار دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی اور یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے تب بھی یہ منکرین یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے کہتے ہیں کہ اس نبی پر اعلانیہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا یہ احمق نہیں سمجھتے کہ اگر ہم نے کوئی فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک فیصلہ ہو جاتا پھر ان کو کوئی محلت نہ ملتی اور نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اس کو کوئی فرشتہ بنا کر بھیجتے تو اسے بھی انسان کی صورت ہی میں بھیجتے اور اس طرح ان کو اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں یہ اب پڑے ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کے مزاق اڑایا گیا تو ان کے مزاق اڑانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرہ جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے ان سے پوچھو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے کہہ دو اللہ ہی کا ہے اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے وہ تم سب کو جمع کر کے ضرور روز قیامت کی طرف لے جائے گا جس میں کوئی شبہ نہیں اس کو وہی لوگ نہیں مانتے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر لیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ رات میں ٹھہر جاتا اور دن میں روان ہوتا ہے وہ اسی کے قبضہِ قدرت میں ہے اور وہ سمیع و علیم ہے کہہ دو اللہ کے سوا کیا میں کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے اور کھاتا نہیں کھلاتا ہے کہہ دو مجھے تو حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے سامنے سرعطات چکا دوں اور تاقید کی گئی ہے کہ تم ہرگز مشرقوں میں شامل نہ ہو کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک حولناک دن کے عذاب سے دوچار ہو جاؤں گا حقیقت یہ ہے کہ جو اس دن عذاب سے دور رکھا گیا وہی ہے جس پر خدا نے رحم فرمایا اور یہی کھلی کامیابی ہے یقین رکھو کہ اگر اللہ تمہیں کسی رنج میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے اور اگر بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اپنے بندوں پر وہ ہر لحاظ صحابی ہے اور حکیم و خبیر ہے ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے کہہ دو اللہ کی وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وہی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں خبردار کر دوں اور انہیں بھی جنہیں یہ پہنچے کیا تم اس بات کے گواہ بنتے ہو کہ خدا کے ساتھ کچھ دوسرے معبود بھی ہیں کہہ دو میں اس کے گواہی نہیں دے سکتا کہہ دو وہی ایک معبود ہے اور میں ان سے یقیناً بری ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس قرآن کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جن لوگوں نے البتہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ اسے نہیں مانتے اور شرک پر اسرار کرتے ہیں درہا حالے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاسکتے اس لیے اس دن کو یاد رکھو جس دن ہم ان سب کو ایک کٹھا کریں گے اس کے بعد ان مشرکوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جنہیں تم خدا کا ساجی گمان کرتے تھے پھر ان کا فریب ختم ہو جائے گا مگر کہیں گے اللہ ہمارے پروردگار کی قسم ہم مشرک نہیں تھے دیکھو انہوں نے ان ظالم لوگوں نے کس طرح خود اپنے اوپر جھوٹ بولا ہے اور جو افترہ یہ کرتے رہے وہ سارا ان سے ہوا ہو گیا ہے ان میں ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر تمہیں سنتے ہیں مگر ان کے دلوں پر ہم نے اپنے قانون کے مطابق پردے ڈال دیئے ہیں کہ جو کچھ سنتے ہیں اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں کو بہرہ کر دیا ہے کہ سن کر بھی نہ سنیں یہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تمہارے پاس حجت کرتے ہوئے آئیں گے تو یہ منکرین کہیں گے کہ یہ تو محض اگلوں کے افسانے ہیں یہ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے گریز کر جاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر اس کا احساس نہیں کرتے اگر تم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے پھر کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں کہ تصدیخ کریں اور اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹ لائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں ہرگز نہیں بلکہ وہ حقیقت ان کے لیے بے نقاب ہو گئی ہے جو اس سے پہلے چھپائے ہوئے تھے اگر انہیں لوٹایا جائے تو وہ ہی کریں گے جس سے روکے گئے تھے اس لیے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں کہتے ہیں کہ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد ہم ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے اگر تم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ اپنے پروردگار کی حضور میں کھڑے کیے جائیں گے وہ ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے جواب دیں گے ہاں ہمارے پروردگار کی قسم یہ حقیقت ہے وہ فرمائے گا تو اپنے انکار کی پاداش میں اب چکھو عذاب کا مزہ یقیناً گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اس ملاقات کو جھٹلایا یہاں تک کہ اچانک جب وہ گھڑی ان پر آ پہنچے گی تو کہیں گے افسوس ہماری اس کوتا ہی پر جو اس معاملے میں ہم سے ہوئی ہے اور حال یہ ہوگا کہ اپنے بوجھ وہ اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے سنو نہایت ہی برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھائے ہوں گے حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے آخرت کا گھر البتہ کہیں بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کریں پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو ہم اس بات سے واقف رہے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے تمہیں رنج ہوتا ہے تم اس پر صبر کرو اے پیغمبر اس لیے کہ یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے یہ ظالم تو آیاتِ الہی کا انکار کر رہے ہیں تم سے پہلے بھی رسولوں کو اسی طرح جھٹلایا گیا تھا تو اپنی تقزیب اور اپنی عذیتوں پر انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد انہیں پہنچ گئی اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور ہماری اس سنت کو سمجھنے کے لیے پیغمبروں کی کچھ سرگزشتیں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں اس کے باوجود ان کا عراض اگر تمہیں گران گزر رہا ہے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی زینہ ڈھونڈ سکتے ہو کہ ان کے پاس کوئی نشانی لیاؤ تو ڈھونڈ لو اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا اس لیے ہرگز جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو ہماری اس دعوت کو وہی قبول کریں گے جو سننے والے ہیں رہے یہ مردے تو ان کا انجام اب یہی ہے کہ اللہ انہیں اٹھائے گا پھر یہ اس کے طرف لوٹا دیے جائیں گے کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی کہہ دو اللہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے کوئی نشانی اتار دے مگر ان میں سے اکثر یہ مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے نتائج سے واقف نہیں ہے دیکھتے نہیں ہو کہ زمین پر جتنے جانور اپنے پاؤں سے چلتے ہیں اور فضا میں جتنے پرندے اپنے دونوں بازووں سے اڑتے ہیں سب تمہاری ہی طرح امتیں ہیں اور سمجھانے کی حد تک تو ہم نے اپنی کتاب میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے اس کے بعد یہی باقی ہے کہ ایک دن یہ اپنے پروردگار کے حضور میں اکٹھے کر دیے جائیں گے ہماری آیتوں کو جن لوگوں نے جھٹلانے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ بہرے اور گونگے تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے ان سے کہو ذرا بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکار ہوگے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نہیں بلکہ ایسے ہر موقع پر اسی کو پکارتے ہو پھر وہ چاہے تو اس مسیبت کو ٹال دیتا ہے جس کے لیے پکارتے ہو اور اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو اس وقت تم بالکل بھول جاتے ہو تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سی قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجے تھے اور انہوں نے انکار کیا تو ہم نے انہیں مسائب و آلام میں بھی مبتلا کیا تھا تاکہ آجزی اختیار کریں پھر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو انہوں نے کیوں آجزی اختیار نہ کی بلکہ ان کے دل اور بھی سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اسی عمل کو خوبی بنا کر پیش کر دیا جو وہ کر رہے تھے پھر وہ چیز جب انہوں نے بھولا دی جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دئیے یہاں تک کہ جب وہ ہماری ان بخششوں پر اترانے لگے جو ان پر کی گئی تھی تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اب حال یہ تھا کہ بلکل ششدر ہو کر رہ گئے اس طرح ان لوگوں کی جڑ کارڈ دی گئی جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا تھا اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو عالم کا پروردگار ہے کہ اس نے زمین کو ان ظالموں سے پاک کر دیا ان سے پوچھو کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری سماعت و بسارت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو اس کو تمہیں واپس لا دے گا دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوں سے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں پھر بھی یہ عراض کرتے ہیں پوچھو کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ دھمکے یہاں کے پکارے آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا رسولوں کو تو ہم صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور انہیں خبردار کرنے والے ہوں سو جنہوں نے مان لیا اور اصلاح کر لی تو انہیں کوئی اندیشہ اور کوئی غم نہ ہوگا اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلا دیا ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ہمارا عذاب انہیں پکڑے گا ان سے کہہ دو اے پیغمبر میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے کی جاتی ہے کہہ دو میرا سوال صرف یہ ہے کیا اندھے اور دیکھنے والے دونوں یقصہ ہو جائیں گے پھر کیا تم غور نہیں کرتے انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اور اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حضور میں اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی حامی اور کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا تاکہ پرہزگاری اختیار کریں ان کے ایمان کی آرزو میں تم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی کی طلب میں پکارتے ہیں ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ تم پر نہیں ہے اور نہ تمہاری ذمہ داری کا کوئی حصہ ان پر ہے کہ ان کی خواہش پر تم ان لوگوں کو دور کر کے ظالموں میں شامل ہو جاؤ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے تاکہ یہ بدبخت ان غریبوں کو دیکھ کر کہیں کیا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے درمیان سے اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے ان سے پوچھو کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو سب سے بڑھ کر نہیں جانتا ان کی خواہش کے برخلاف ہماری آیتوں کو ماننے والے یہ لوگ جب تمہارے پاس آیا کریں تو ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہو تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی نادانی کے ساتھ برائی کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے گا تو اس طرح ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ نیکوکاروں کی روش بھی نمائع ہو اور مجرموں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بھی بالکل واضح ہو جائے اے پیغمبر کہہ دو کہ مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو کہہ دو میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہی میں پڑا اور راستہ پانے والوں میں سے نہیں رہا کہہ دو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے تم جس چیز کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس کا فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہی حق کو واضح فرمائے گا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے ہو اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا بہر و بر میں جو کچھ ہے اس کے علم میں ہے درخ سے کوئی ایسا پتہ اور زمین کی تہوں میں کوئی ایسا دانہ بھی نہیں گرتا اور نہ کوئی خوشک و تر ایسا ہے جسے وہ نہ جانتا ہو یہ سب اس کے ہاں ایک کھولی کتاب میں درج ہے وہی ہے جو رات میں تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ دن میں کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے پھر اسی میں تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری کی جائے آخر کار تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کرتے رہے ہو وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے اور تم پر اپنے نگران مقرر رکھتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیج ہوئے فرشتے ہی اس کی روح قبض کرتے ہیں اور اس کام میں کبھی کوتا ہی نہیں کرتے پھر سب کے سب اپنے حقیقی مولا کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں سنو فیصلے کا سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ حساب چکانے والا ہے ان سے پوچھو کہ بحر و بر میں آفات و مسائب کی تاریخیوں سے کون تمہیں بچاتا ہے جبکہ تم گڑ گڑا کر اور چپ کے چپ کے اسے پکار رہے ہوتے ہو کہ اگر اس نے اس مسئیبت سے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے کہہ دو اس سے اور ہر مسئیبت سے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے لیکن اس کے بعد پھر شرک کرنے لگتے ہو کہہ دو وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہ در گروہ کر کے گتھم گتھا کرے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوں سے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں تمہاری قوم نے اے پیغمبر ہماری اس وعید کو جھٹلا دیا ہے درہالکہ یہ بالکل حقیقت ہے ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ نہیں بنایا گیا ہوں کہ تمہیں ضرور ہی سمجھا دوں ہر بات کے لیے ایک وقت مقدر ہے اس کے باوجود عذاب ہی مانگتے ہو تو ان قریب یہ حقیقت تمہیں بھی معلوم ہو جائے گی انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اور جب دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو یہاں تک کہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں اور اگر کبھی شیطان بھولا دے تو غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں البتہ یاد دہانی ان کا فرض ہے تاکہ یہ بھی ڈرنے والے بن جائیں جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے انہیں چھوڑو اور اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے اور وہ بھی اس حال میں کہ اللہ کے آگے نہ اس کا کوئی حامی و مددگار ہو اور نہ سفارش کرنے والا اور اگر ہر معافضہ بھی دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے کیے جائیں گے جس کفر کے ارتکاب یہ کرتے رہے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور ایک دردناک عذاب ہے ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکارے جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان اور اس کے بعد بھی کہ اللہ نے ہمیں ادایت بخش دی ہے کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بیابان میں بہکا دیا اور حیران و سرگشتہ چھوڑ دیا ہو درہا حالی کہ اس کے ساتھ ہی اسے راہ ہدایت کے طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ کہہ دو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں اور حکم دیا گیا ہے کہ نماز کا احتمام کرو اور اس سے ڈرتے رہو اس لیے کہ وہی ہے جس کے حضور میں تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے جس دن کہے گا کہ حشر برپا ہو جائے تو ہو جائے گا اس کی بات شدنی ہے جس دن سور پھوکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہ ہی ہوگی وہ غائب و حاضر ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور وہ حکیم و خبیر ہے انہیں ابراہیم کا واقعہ سناو جب اس نے اپنے باپ آذر سے کہا تھا کیا تم بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مشاہدہ کراتے تھے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کرے اور خود بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے جو پورا یقین رکھنے والے ہوں چنانچہ ایک دن جب اس پر رات تاری ہوئی تو اس نے تارہ دیکھا اور لوگوں کو متوجہ دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے پھر اسی طرح کے ایک موقع پر جب تارہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں خدای کے لیے ان کو پسند نہیں کر سکتا جو ڈوب جاتے ہیں پھر ایک دن جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر میرے پروردگار نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو کر رہ جاؤں گا پھر ایک دن جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا میری قوم کے لوگوں میں ان سب سے بری ہوں جنہیں تم خدا کے شریک ٹھہراتے ہو میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اس کی قوم اس بات پر اس سے جھگڑنے لگی اس نے جواب دیا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو درہا حالے کہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو ہاں اگر میرے پروردگار ہی کچھ چاہے میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا آہاتہ کیے ہوئے ہے پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جن کے حق میں اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے سو بتاؤ کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن و اتمنان کے زیادہ مستحق ہے اگر تم جانتے ہو حقیقت یہ ہے کہ امن و اتمنان تو انہی کے لیے ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا اور وہی راستہ پانے والے ہیں یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائی کہ اپنی قوم پر قائم کرے ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار حکیم و علیم ہے پھر یہی نہیں ہم نے ابراہیم کو عصاق اور یعقوب انعیت فرمائے ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی اس سے پہلے یہی ہدایت ہم نے نوح کو بخشی تھی اور ابراہیم کے بعد اس کی ضروریت میں سے دعود سلمان ایوب یوسف موسیٰ اور حارون کو بھی ہم نیکوکاروں کو اسی طرح سلہ دیا کرتے ہیں اور ذکریہ یحیہ عیسیٰ اور علیاس کو بھی یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے اور اسماعیل یسا یونس اور لوت کو بھی ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی نیز ان کے آباؤ اجداد ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں کو بھی ہم نے اپنی ہدایت سے نوازا انہیں برگزیدہ کیا اور توہید کی اسی سرات مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی تھی یہ اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اس سے سرفراز فرماتا ہے لیکن اگر کہیں یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو ان کا سب کیا کرایا ان سے اکارت ہو جاتا یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی سو تمہارے یہ مخاطبین اس کا انکار کریں گے تو کچھ پروا نہیں کہ ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کے سپرد کر دی ہے جو اس کے منکر نہیں ہوں گے علم نبوت کے جن حاملین کا ہم نے ذکر کیا ہے وہی تھے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے تو انہی کے طریقے کی پیروی کرو ان لوگوں سے البتہ کہہ دو کہ میں اپنی اس دعوت پر تم سے کوئی صلح نہیں چاہتا کہ نہیں مانو گے تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا یہ تو محض ایک یاد دہانی ہے تمام دنیا والوں کے لیے حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا ان سے پوچھو پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا تھا جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی جس کو ورخ ورخ کر کے انہیں دکھاتے اور زیادہ کو چھپا لیتے ہو اور جس کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا جسے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا کہہ دو اللہ ہی نے پھر انہیں ان کی کچھ بیسیوں میں چھوڑ دو کھیلتے رہیں یہ اسی کتاب کی طرح ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے بڑی خیر و برکت والی ہے جو کچھ اس سے پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق کرتی ہے اس لیے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری دو اور اس لیے کہ انہیں متنبع کر دو جو ام القرآن اور اس کے گرد و پیش کے رہنے والے ہیں تم مطمئین رہو جو آخرت کو مانتے ہیں وہی اسے مانیں گے اور وہی اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹی تحمد باندھے یا کہے کہ میری طرف وہی آئی ہے درہالکہ اس کی طرف کوئی وہی نہ آئی ہو اور اس سے بڑھ کر جو دعویٰ کرے کہ میں بھی اس جیسا کلام نازل کیے دیتا ہوں جیسا خدا نے نازل کیا ہے اور کبھی تم دیکھتے جب یہ ظالم موت کی بےہوشیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ لاؤ اپنی جانیں حوالے کر دو آج تمہارے اس جرم کی پاداش میں تمہیں زلدت کا عذاب دیا جائے گا کہ تم اللہ پر ناہخ تحمد باندھتے تھے اور اس کی آیتوں سے متقبرانہ اعراض کرتے تھے لو بلاخر ویسے ہی اکیلے اکیلے ہمارے پاس آگئے ہو جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا جو کچھ دنیا میں تمہیں دیا تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے ہو اور تمہارے ساتھ ہم تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں تمہارے سب رشتے ٹوٹ گئے اور جو کچھ گمان تم کیے بیٹھے تھے وہ سب تم سے جاتے رہے ہیں دانے اور گٹھلی کو پھارنے والا اللہ ہے وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکال لانے والا ہے یہ ہے اللہ تو کہاں پھرے جاتے ہو وہی سبح نکالنے والا ہے رات کو سکون کی چیز اسی نے بنایا ہے اور سورج اور چاند ایک حساب سے رکھے ہیں یہ اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازیں ہیں وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے تاکہ سہرہ اور سمندر کی تاریکیوں میں ان سے رہنمائی حاصل کرو ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو جاننا چاہیں وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور اس کے سپرد خاک کیے جانے کی جگہ بھی ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھنا چاہیں وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے ہر چیز کے انکھوے اس سے نکالے پھر اس سے سرسبز شاخیں اٹھائیں جن سے ہم تہ بر تہ چڑھے ہوئے دانیں پیدا کر دیتے ہیں اور خجور کے شگوفوں سے لٹکتے ہوئے گچھے بھی اسی سے پیدا ہوتے ہیں اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار بھی ہم نے اسی سے پیدا کیے ہیں جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ان میں سے ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پکتا ہے ان کے اندر ان لوگوں کے لیے بڑی غیر معمولی نشانیاں ہیں جو ماننا چاہتے ہیں لیکن ان کی صفاحت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھیرا لیا ہے درہالے کے اسی نے انہیں پیدا کیا ہے اور بغیر کسی علم کے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر لی ہیں وہ پاک اور بالاتر ہے ان سب چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں وہ تو زمین اور آسمانوں کو ادم سے وجود ملانے والا ہے اس کے اولاد کہاں سے آئی جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہر چیز کا خالق ہے لہٰذا اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے اس کو نگاہیں نہیں پاسکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ نہایت باریک بین اور بڑا باخبر ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کی آیتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں چنانچہ اب جو بصیرت حاصل کرے گا اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا وبال بھی وہی اٹھائے گا اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں ہم اپنی آیتیں اسی طرح مختلف اسلوبوں سے پیش کرتے ہیں اس لیے کہ ان پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ بول اٹھیں کہ تم نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا اور اس لیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اسے ہر لحاظ سے واضح کر دیں تم اس چیز کی پیروی کرتے رہو اے پیغمبر جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے حقیقت یہی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور یہ نہیں مانتے تو ان مشرقوں کو جانے دو اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی شرک نہ کر پا دے ہم نے ان پر تمہیں نگران مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان کے زامن ہو یہ جس صفاحت میں مبتلا ہیں اس کے باوجود تم لوگ انہیں گالی نہ دو جن کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تجاوز کر کے یہ بن سمجھے اللہ کو گالیاں دینے لگیں اس لیے کہ ہر گروہ کے عمل کو ہم نے اسی طرح اس کے لیے خوشنما بنا رکھا ہے پھر ایک دن انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے اس وقت وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے رہے ہیں یہ اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ان کے پاس آ جائے تو یہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں لیکن مسلمانوں تمہیں کیا پتا کہ وہ آ بھی جائیں تو یہ نہیں مانیں گے ہم اس وقت بھی ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو اسی طرح اُلٹ دیں گے جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے اور ان کی سرکشی میں انہیں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے اور دنیا کے سب چیزیں ان کے سامنے گروہ در گروہ جمع کر دیتے جب بھی یہ ماننے والے نہیں تھے اللہ یہ کہ اللہ چاہے مگر کیا کیا جائے کہ ان میں سے اکثر جہالت میں مبتلا ہیں یہ معاملہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے ہم نے انسانوں اور جنوں کے اشرار کو اسی طرح ہر نبی کا دشمن بنایا وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو پرفریب باتیں القا کرتے رہتے ہیں تیرا پروردگار چاہتا تو وہ کبھی ایسا نہ کر پاتے سو انہیں ان کی افترہ پردازیوں میں پڑا رہنے دو اس لیے دشمن بنایا کہ اس سے حق پرستوں کے حق پرستی واضح ہو جائے اور اس لیے کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کے دل اسی طرف لگے رہیں وہ اس پر راضی رہیں اور جو کمائیوں نے کرنی ہے کر لیں تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو تو بتاؤ کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں درہا حالے کہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب اتاری ہے جس میں دین و شریعت کے متعلق ہر چیز کی تفصیل ہے اور جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب اتا فرمائی وہ جانتے ہیں اے پیغمبر کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ اتاری گئی ہے لہٰذا تم کہیں شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا تمہارے پروردگار کی بات ان لوگوں کے حق میں سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہو گئی ہے اس کی باتیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اور وہ سمیع و علیم ہے زمین والوں میں زیادہ ایسے ہیں کہ ان کی بات مانو گے تو تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا کر چھوڑیں گے یہ محض گمان پر چلتے اور اٹکل دوڑاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے اور جو سیدھی راہ پر ہیں انہیں بھی وہ خوب جانتا ہے سو تم لوگ پروانہ کرو اور اگر اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو جن جانوروں کو اللہ کا نام لے کر زباہ کیا گیا ہو انہیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ اور تم ان چیزوں میں سے کیوں نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو درہا حالے کہ اس نے جو کچھ تم پر حرام ٹھیرایا ہے وہ اپنی کتاب میں تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دیا ہے اس استثناء کے ساتھ کہ تم کسی چیز کو کھانے کے لیے مجبور ہو جاؤ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ لوگ بغیر کسی علم کے اپنی بدتوں کے ذریعے سے گمراہی پھیلاتے ہیں ان حد سے بڑھنے والوں کو تیرا پروردگار خوب جانتا ہے تم اس گناہ کے ظاہر و باطن دونوں کو چھوڑ دو جو لوگ اس گناہ کا اقتصاب کرتے ہیں وہ ان قریب اپنی اس کمائی کا بدلہ پا لیں گے ان جانوروں میں سے البتہ ہرگز نہ کھاؤ جنہیں اللہ کا نام لے کر زباہ نہیں کیا گیا اور یاد رکھو کہ بلا شبہ یہ سریح نافرمانی ہے اور متنبع رہو کہ شیعتین اپنے ایجنٹوں کو القا کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں بھی تم سے جھگڑیں اور متنبع رہو کہ اگر ان کا کہا مانو گے تو کچھ شک نہیں کہ تم بھی مشرک ہو کر رہ جاؤ گے تم ان کی پرواہ نہ کرو کیا جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کو ایک ایسی روشنی آتا فرمائی جسے وہ لوگوں کے درمیان لے کر چل رہا ہے اس شخص کے مانند ہو جائے گا جس کا حال یہ ہے کہ تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے کسی طرح ان سے نکلنے والا نہیں ہے ان منکروں کے عامال ان کے لیے اسی طرح خوشنمہ بنا دیا گئے ہیں ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کا ہم نے اسی طرح ڈھیل دی کہ اس میں اپنی چالیں چل لیں وہ یہ چالیں اپنے ساتھ ہی چلتے تھے مگر انہیں اس کا احساس نہیں تھا جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی تو کہتے تھے ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک وہی ہم کو نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا منصب کسے عطا فرمائے اللہ کے ہاں یہ مجرمان قریب اپنی مکاریوں کی پاداش میں زلت سے اور سخت عذاب سے دوچار ہو جائیں گے سو یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیچتا ہے گویا اسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہے اللہ اسی طرح ان لوگوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے حقیقت یہ ہے کہ یہ راستہ تیرے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے اس کی وضاحت میں اپنی آیتیں ہم نے ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دی ہیں جو یاد دیانی حاصل کریں ان کے عامال کے سلے میں ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا کارساز ہے اس دن کو یاد رکھو جب وہ ان سب مجرموں کو اکٹھا کرے گا پھر فرمائے گا اے جنوں کے گروہ تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو اپنا لیا اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی فوراں کہیں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے سے خوب حض اٹھایا اور آج اپنی اس مدت کو پہنچ گئے ہیں جو تُو نے ہمارے لیے مقدر کر دی تھی اللہ فرمائے گا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے تم اس میں ہمیشہ رہو گے مگر جو اللہ چاہے حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار حکیم و علیم ہے ہم ظالموں کو ان کے کرتوتوں کے باعث اسی طرح ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں موسیقی موسیقی